شکریہ جناب سپیکر صاحب میں کچھ اوبرال بلوشتان اور کچھ اپنے حلقے کے بارے میں مقتصراً بات کرنا چاہوں گا یہاں پر سارے مطبر اور سینئر دوست بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے معذرت بھی چاہوں گا اگر کچھ اس طرح کے الفاظ نکل جائیں سب سے پہلے تو جناب سپیکر صاحب ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم خود اس ایوان اور اس صوبے کے ساتھ کتنے سینسیر ہیں ہم نے ان پانچ سالوں میں کتنی کارکردگی اس صوبے کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی جو جس کا بینیفٹ ڈائریکلی عوام کو مل سکے ایک سال سے زیاجان میرے بھائی ہیں دوست بھی ہیں مہربان بھی ہیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ ان ایچ اے کے کارکردگی سے میں مطمئن نہیں ہوں اگر اسی ایوان کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں ایک سال سے میں روتا ہوا آ رہا ہوں اسی پنجرہ پل کے حوالے سے میں نے کوئی تین دفعہ یہاں پر بات کی تو اس ایوان میں کسی نے بھی میرا سپورٹ نہیں کیا کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہاں واقعی یہ پنجرہ پل بننا چاہیے میں نے اسی ریکارڈ میں موجود ہوگا کہا کہ لوگ سندھ سے سفر کر کے اپنے فیملیز کے ساتھ آ کر یہاں رک جاتے ہیں یہاں کوئٹہ سے بلوستان کے دوسرے ازلا سے جا کر اس پوائنٹ میں جا کر جب بارش برسا جب پانی آتا ہے تو لوگ درپدر ہو جاتے ہیں این ایچے جب پنجاب کے چیزوں کو دیکھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو جتنا بھی سہلاب میں ہوا یا سندھ میں ہوا اس کو سب کو انہوں نے روڈ بنا لیا اگر پل کہیں ڈیمیج ہوا تو سندھ کے بن گئے پنجاب کے بن گئے کیپی کے بنے بلوستان کی کیوں نہیں بنے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم خود سینسیت نہیں ہیں ہم نے کبھی اس طرح این ایچے کو پکڑا ہی نہیں کہا ہی نہیں زور ہی نہیں دیا جب ہم روہیں گے نہیں کہیں گے نہیں بات نہیں کریں گے تو کون سنے گا سب سے پہلے جب یہ پنجرہ پل جب دباہ ہوا تو آپ کا پرائیم منسٹر خود یہاں پر آیا خود اس پوائنٹ پر آ کر اس نے لینڈنگ کی ہیلی کے ذریعے آپ پرائیم منسٹر کوئی صرف پکڑ لیتے تو میں کہتا ہوں کہ آج یہاں پر پل بن چکا ہوتا لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا صرف میں ایک اکیلہ میں سمجھتا ہوں میں ہی روتا رہا کیونکہ سب سے زیادہ میرا علاقہ پچھلے سال سوبت پر میں ڈیمیج ہوا تھا سوبت پر ڈیمیج ہوا تھا سہلاب کے حوالے سے اور کسی کو حلقوں تک محدود رہتے ہیں جو یہ بہت بڑی زیادتی ہے جناب سپیکر صاحب اگر ہم پچھلے چیف منسٹروں کی اگر کارکردگی پر بھی نظر ڈالیں تو یہاں پر سب سیمز نے بہت اچھے اچھے کام کیے بڑے بہترین کام کیے جو لوگ مثالیں دیتے ہیں لیکن اگر ان کے کام کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ سے نہیں نکل پاسکتے ہیں وہ بھی اپنے حلقوں تک محدود رہتے ہیں اپنے حلقوں کے اندر ہر چیف منسٹر نے بہت بہترین کام کی لیکن اوورال بلوشتان کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں جاتے ہیں تو بلوشتان کی حالت خراب ہے تباہ حال ہے اس میں ہم سب شامل ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس معزز ایوان کے جتنے میبران ہیں وہ کسوروار ہیں جتنے وہ کسوروار ہیں اتنا میں بھی ہوں ہم سب ہیں تو جنابِ اللہ اپنے آپ سے ہمیں نکلنا پڑے گا اگر ہم نے بلوشتان کو کسی منزل تک اور بہتری تک لے جانا ہے آپ پنجاب میں ایجوکیشن کے میار کو دیکھیں آپ کے پی میں ایجوکیشن کے میار کو دیکھیں اور اپنے بلوشتان میں دیکھیں تو رونا آتا ہے آج سے چالیس سال پہلے جب ہم اپنے پرائمری کی اسکول ہم نے اپنے گاؤں میں حاصل کیا تو ہم ٹاٹ پہ بیٹھتے تھے آج بھی ہم دیکھتے ہیں دنیا آگے جاتی ہے لیکن آج بھی ہم جا کر دیکھیں تو ہمارے بچے آج بھی ٹاٹ پہ بیٹھے ہوئے تو اس کے ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار وفاق ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور ادارہ ہے اس کا ذمہ دار ہم خود ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی ہم میرٹ کی باہر تو باتیں کرتے ہیں لیکن اصولی طریقے سے ہم میرٹ کی طرف کبھی جانا ہی نہیں چاہتے ہیں اصلی بات یہ ہے آج یوت اتنے تکلیف میں ہے آج یوت کے آنکھوں میں آپ دیکھیں تو مایوسی بھی ہے غصہ بھی ہے آپ جو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سب چیزیں ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرٹ کی جو ہے نا وہ پائمالی ہو رہی ہے یہاں پر خاص طور پر ہمارے صوبے میں بلوشتان میں میں جب ریمنیوں کا منسٹر تھا کیبنٹ کے بہت سارے دوست یہاں پر تشریف بھی رکھتے ہیں تو نائب تاثیل داری کے پوست تھے جو میں نے کہا کہ میں پبلسر اس کمیشن کو دینا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے کیبنٹ کے اندر ریزسٹ کا سامنا ہوا بہت سارے دوستوں نے مخالفت کی لیکن میں شکر گزار ہوں بہت سارے لوگوں نے میرا ہیلپ بھی کیا اس وقت کے چیف منسٹر صاحب کا میں شکر گزار ہوں انہوں نے سپورٹ کیا آج میں نے ریمنیوں کے وہ پوستیں پبلسر اس کمیشن کے حوالے کر دیئے اپنے ٹائم پہ تو باقی پوستیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں پبلسر اس کمیشن کے دھرو اگر کوئی بھی پوست آتا ہے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ کوئی بچہ جا کر کوٹ میں جا کر کہتا ہے کہ جی یہاں پر کوئی غلط کام ہوا ہے کوئی اسٹے لینے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ میرک پہ ہو رہا ہے تو یہی جو پوستیں ہیں سی ایم صاحب نے اسی ایوان کے اندر اعلان کیا تھا کہ میں اپنے جتنے بھی پوستیں ہیں سب پبلسر اس کمیشن کے دھرو کروں گا لیکن اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا کیونکہ ہم خود جو ہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم خود جو ہیں ہم میں ہی بہت ساری خامیاں ہیں ہم میں ہی بہت ساری خرابیاں ہیں صرف اس ایوان میں نہیں اگر پچھلے ایوانوں کو بھی دیکھیں تو یہ سب سے ایک تسلسل ہے وہ چلا آ رہا ہے جو اپنے آپ تک محدود ہیں یہ اپنے آپ سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے نہ ہم بلوستان کو ترکی کروا سکیں گے نہ اپنے علاقوں کو نہ اس یہ ملک کہیں آگے جا سکتا ہے جناب چیئرمن صاحبہ پچھلے سال بھی ہم روتے رہے ایریگیشن کے حوالے سے کہ یہ ایریگیشن ہمارے حلقوں میں بلکل کام نہیں کر رہا ہے آج وہی سب کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں میں بار بار یہی کہتا رہا کہ ہمارا ہیردین ڈرینش تباہ حال ہے ہمارا اچھ منجوٹی یہ سارے تباہ حال ہے اگر بارشیں ہوئیں دوبارہ خدا نہ خواستہ یہ پھر سہلاب والی سیچوشن پیدا ہو جائے گی صرف ایک دن بارش ہوا زیرو پوائنٹ پہ ہمارے اچھ اور ہیردین ڈرینش جہاں ملتے ہیں وہ اچھ نے وہاں پر شگاف ڈالا دو دن تک ایریگیشن والے جو نیچے کے سطح کے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھے رہے لیکن بالکل ایسے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے رہے ہمارے پاس نہ فانڈ ہے نہ پیسہ ہے پھر بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ٹپٹی کمیشنر کو اور علاقے کے لوگوں کو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹپٹی کمیشنر کل سارا دن وہاں پر بیٹھے رہے آج بھی سارا دن بیٹھے رہے ابھی جا کر وہ شگاف پر ہوا تو یہ کس کے سامنے ہم رونا روئے ہیں یہ کب تک یہ کیا بنا ہمارے نصیب میں ہے یہ قسمت میں لکھا ہوا ہے اگر نصیب میں ہے قسمت میں ہے اللہ کی طرف سے ہے تو پھر قبول ہے اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ ہمارا خود پیدا کردہ ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا آج زیا جان کہتا ہے کہ میں انہیچے کے کارکتگی سے بالکل مطمئن نہیں ہوں ایک سال پہلے جب میں روتا رہا تو میری بات میں بات کیوں نہیں ملائی گئی کیوں نہیں کہا گیا کہ جی واقعی پنجرہ پل بننا چاہیے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا اس حیوان کا دانش اسکول جو پنجاب کا ایک بہترین موڈل ہے اور بہترین قسم کے وہاں پر ایجوکیشن مہیا کیا جاتا ہے اس پچھلے سال کے سیلاب نے جہاں ہمیں تباہ کیا آج بھی ہم تباہ حالی میں گزار رہے ہیں لیکن پرائم منسٹر کا میں شکر گزاروں کہ اس نے میرے حلقے صحبت پر میں یہ اسکول اناؤنس بھی کیا اور اس پہ کافی حد تک آج بھی کام ہو رہا ہے اور فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بھی بہت سارے پیسے رکھے گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی ڈسٹرک صحبت پر میں پرائم منسٹر نے بارہ اور دانش اسکول اعلان کیے کہ میں دینا چاہتا ہوں مجھ سے گورنمنٹ آب بلوشتان لے لیکن میرے خیال میں اس بارہ کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے ہم ایجوکیشن کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں ہم اپنے اس نئے نسل کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں ایجوکیشن ہمارا تباہ آل ہے ہم اس طرف سیریس ہونے کے کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کا پھر ہم الزام کس کو لگاتے ہیں جی وفاق ابھی وفاق نے کہا کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں وفاق نے کہا کہ آپ میرٹ نہ کریں یہ کیا وفاق ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے روڈ نہ بنا ہے آج بھی جا کر دیکھیں ایریگیشن کو سسٹم ٹھیک نہ کریں یہ کیا ہمیں وفاق کہہ رہا ہے یہ سب ہماری اپنی نالائکی ہے اس میں ہم سب شامل ہیں میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں جناب چیرمن صاحب ہمیں اپنے روئیوں کو چینج کرنا پڑے گا ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا آج آپ اس شہر میں باہر جا کر دیکھیں بے ہنگام ٹریفک یہ بھی کیا وفاق کے ذمہ ہے وہ آ کر ٹھیک کرے گا یا آسمان سے فرشتے اتر کر آئیں گے وہ ٹھیک کریں گے یہ سب ہماری ذمہ داری ہے آج سے تیس سال پہلے آپ چلے جائیں تو آپ کو یہاں پر بہت سارے جگہوں پر ٹریفک سگنلز ملتے تھے اب ٹریفک سگنلز کئی نظر نہیں آ رہے ہیں کسی کا نام و نشان نہیں ہے آج ٹریفک کا یہ حال ہے کہ ہم ونوے پہ بڑے شاہنا طریقے سے چلتے ہیں حالت یہ ہے پتہ نہیں کہاں ہم لوگ جا رہے ہیں پتہ نہیں اپنے اس سسٹم کو اپنے سوبے کو اپنے شہروں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں ہم نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ باتیں تنقید تو بڑا آسان ہے ہر کوئی تنقید کرے گا ہماری باتوں پر لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ساری ذمہ داری اس ایوان کی ہے اگر آج یہ ناکامی اگر ان چیزوں پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے یہ چیزیں جو خراب ہیں کوئی پنجاب سے یا سندھ سے آئی جی جو آیا ہوا ہے اس کو اتنی ہمدردی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی جتنی ہمدردی اس ایوان کے اپنے ایم پی ایس کے اپنے لوگوں کو اس معاشرے کے لوگوں کو ہوگا وہ تو کچھ ٹیم کے لیے آتے ہیں اپنے ڈوٹی نباہ کر چلے جائیں گے جب تک ہم ان پر سختی نہیں کریں گے یہ ایوان سختی نہیں کرے گا اگر ہم آج چاہیں تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ میرٹ پہ آ سکتا ہے یہ جتنا ڈی ریل ہوا ہوا ہے سسٹم ہے یہ ٹریک پہ آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے تو میں آخر میں صرف یہ گزارش کروں گا جو یہ حالیہ برساتوں میں جو تباہ کاری ایریگیشن کے حوالے سے ہوئی ہے تو ایریگیشن کے اوپر کوئی سختی سے آپ کوئی رولنگ دیں کہ خدارہ جو پچھلا سال تو زمیداروں کا ٹوٹل چلا گیا ابھی بھی بہت سارے ایریاز میں شگاف لگے ہوئے ہیں گرینش کے اندر مانجوٹی شاخ ہے اچھ شاخ کے اور کچھ ایریاز ہیں وہاں پر ان کو ابھی تک فل نہیں کیا جا رہا ہے ان کو تو فوری طور پر فل کیا جائے میری یہ گزارش ہوگی جناب چیئرمن صاحب کہ ایریگیشن جو ہے وہ مترک ہو کر تھوڑا سا ہم پر ترس کھائے تھوڑا سا رحم کرے ہمارے علاقوں پر کیونکہ پچھلے سال بھی ٹوٹل لوگوں کی زمیداری ختم ہو گئی اگر خدا نخواستہ دو تین دن اور بارشیں چلی تو پھر ہم اسی سلاب کے جس طرح پانی کے اندر تھے پھر دوبارہ ہم وہی سچوشن ہماری پیدا ہو جائے تینکیو جی